ہم نے اچھی طرح گرم کر دیا ہے اور اب اس کے اندر میں پیاز ہوں پیازوں کو لال کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے پاس جو انگریڈینٹس ہیں آپ سے پہلے نوٹ کر لیں ہمارے پاس یہ دیکھیں ٹامٹر کا پیسٹ ہے لیسن ادر کا پیسٹ ہے اور لیمن سوڑے سے میں نے کٹے ہیں یہ تھوڑے سے ہمارے پاس چیلی میں نے کٹا ہے اور یہ میں نے تھوڑے سے میں نے پیاز لیے ہیں اور ہمارے پاس بریانی مسائلہ ہے اور نیچنل والوں کا یہ آپ لوگ دیکھنے یہ ہمارے پاس چیکن ہے اور یہ آپ لوگ سب کچھ نوٹ کر لیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ لال ہو گئی ہیں اب اس کے اندر جو ہے وہ فکرن ڈالیں گے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹامٹر کا پیسٹ ڈالا ہے اور بریانی مسائلہ کا ڈبا ڈالا ہے ہاپ جو ہے وہ ہم نیچنل والوں کا بریانی مسائلہ دھئی کے اندر ایٹ کریں گے اور ہاپ جو تھا وہ ہم لوگوں نے چیکن میں ڈال دیا تھا اور ڈال کر اچھی طرح ہم اس کے اندر دیکھیں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا بڑا سا پانی ہے دیکھیں جب ہمارے اچھی طرح یہ جو اچھی طرح یہ چیزیں بگرہ پک جائیں گے اس کے بعد ہمیں چاول تھے تو جب آپ کے ایک کلو چاول ہو تو اس میں آپ ہی دو کلو پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیا ہے ہمارا پانی پک کے آپ اس کے طرح جو ہے وہ رائز آئیت کر دیئے جب پانی اچھی طرح پک نہیں لگ جائے اس کے بعد آپ اینڈ میں جو ہے وہ چاول ڈالتے ہیں ہمارے پانی اچھی طرح پاک گیا تھا اس کے بعد اب اس نے چاول ایٹ کر دیا ہے ہمارے پانی اچھی طرح پاک گیا تھا اس کے بعد اب اس نے چاول ایٹ کر دیا ہے یہ پہ گیا ہے اور اب آپ اس کو خاص کر دیتے ہیں Thank you so much my YouTube family